ہلو دوستو دوستو آپ کا ایک بار فیش ہے بہت بہت سواگ تھا ہمارے چینل میں تو دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ریڈ می نوٹ 5 اور ریڈ می نوٹ 5 پلس کے بارے میں جی دوستو ان دونوں سمارٹ فون کے بارے میں بتانے والے ہیں اور یہ جلد ہی دونوں سمارٹ فون جو ہے لونچ ہونے والے ہیں دوستو دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کی سپیس فکیشن کے بارے میں دوستو ان کی اسپیس فیکشن کے بات کرے تو دوستو اس میں ہمیں پاس انجھ کی جو ہے فول ایچ ڈی ڈیسپلی دیکھنے کو مل جائے گی اس کی سکرین ہے وہ ایٹین ریس سو میائنڈ کی ہونے والی ہے اور اس کا جو سائز ہے دوستو وہ پاس انجھ کی ہونے والا بالکل ہمیں سلیم سیٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اس میں پرو سیسر کی بات کرے تو دوستو ہمیں سنیپ ڈیگن کا سکس تھرٹی پرو سیسر مل سکتا ہے جو ایک بہت ہی اچھی بات ہو سکتی ہے اس سمارٹ فون کے لیے اس میں دوستو ہمیں 16 میگا پکسلہ جو ہمیں ریئر کیمرہ ملنے والا ہے 5 میگا پکسلہ دوستو ہمیں فرنٹ کیمرہ ملنے والا ہے ریم اور روم کی بات کریں تو اس تو 3 جی بی ریم اور 16 جی بی روم ملنے والی ہے اب یہ کنفرم نہیں ہوا دوستو کہ اس میں 16 جی بی روم ہی ملے گی یا ہمیں اس میں 32 جی بی روم مل سکتی ہے اس کی بات کریں دوستو اس میں ہمیں 7.1 پائنٹ کا نوگٹ ملے گا اور ایک اور اچھی بات دوستو اس میں ہمیں MIUI9 بھی ملے گا ساتھ میں جس کے ساتھ ہمیں اور بھی انیک اور نئے نئے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اور بہتی مدرب اس کی سپیڈ ہے وہ لا جواب ہونے والی ہے دوستو اس کی بیٹری کی بات کریں تو دوستو وہ ہمیں 3680 mHK میں بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جو کی اس سائز والی سمارٹ فون میں دوستو بہتی اچھی ہے بری نہیں کہہ سکتے ہم تو دوستو یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی ایک دم اچھا ہونے والا ہے دوستو لک کے بات کریں تو دوستو یہ بلکل ساندھا سمارٹ فون میں ہمیں لگتا ہے اور اس کے پرائز کے بات کریں تو 12000 کے تقریباً اس کا کہا جا رہا ہے کہ اس کا پرائز ہو سکتا ہے انڈیا میں ابھی تک دوستو لونچنگ کی ڈیٹ ہے وہ کنفر نہیں ہوئی ہے کہ کب تک لونچ ہوگا 2017 کے اس دسمبر ہی مہینے میں لونچ ہوگا یا دوستو 2018 میں دوستو یہ ہمیں تھوڑے ہی دنوں میں اس کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کب تک لونچ ہو جائے گا لیکن اب تک کی بات کریں اس سمارٹ فون کی تو دوستو بہت ہی ساندھا سمارٹ فون دیکھنے ہو مل جائے گا اب تک آپ نے دیکھا کہ جو ریڈمی کا نوٹ فور تھا وہ بھارت میں سب سے زیادہ بکھنے والا سمارٹ فون تھا جو کہ میڈ رینج کے اندر ہمیں اچھے اچھے اس میں سپیس کے سن اور فیچرز دیکھنے ہو مل جاتے تھے تو دوستو اسی طرح ریڈمی نوٹ 5 بھی اور نوٹ 5 بلس بھی ایسے ہی درمال اٹھا سکتا کیونکہ اس کے 12000 سمارٹ فون کے اندر دوستو ایسا سمارٹ فون ملنا بہت ہی مشکل ہے دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے دوستو آپ سب کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں نیش ویڈیو میں جائیں دوستو